محمد ہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاد فرمایا کہ اس امت کے لئے فرمایا کیا فرمایا فرمایا افضاد کی قسم جس کے قدز میں میری جان ہے تم ضرور بے ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اور ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیں گے پھر اس وقت خدا سے دعا کرو گے اور وہ قبول نہ ہوگی اللہ سے مانگ ہوگے اللہ عطا نہیں فرمائیں گے قبول نہیں کریں گے یہ مسلمان کے لئے واضح پیغام ہے کہ مسلمان کا صرف نیک من جانا اکیلے میں کافی نہیں ہے بن کے اس کا نیک بننا عامال والا بننا کردار والا بننا بھی کاف ضروری ہے اور وہاں دوسروں کو اچھائیں کی ترغیب دینا برائیوں سے روکنا بھی مسلمان کے لئے ضروری ہے اور بحیثیت سربراہ ہر فرد ہر خاندان کا فرد اس کے لئے ضروری ہے کہ گناہوں سے روکے بچوں کو بچوں کو مردوں کو عورتوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو آج سلاب آیا ہوا ہے گناہوں کا وبال ہے یہ عذابات کی شکلیں ہیں کس لئے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم اس لئے نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے رکھتے ہیں امام غدالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوشہ علیہ السلام پاس اللہ نے وحی بھیجی اے یوشہ تمہارے قوم میں سے چالیس ہزار نیک لوگ ساٹھ ہزار کناغار لوگ ان پر عذاب آنے والے ہیں یہ حلاق ہونے والے ہیں یا اللہ کناغار تو سمجھ میں آتی ہے یا کہ یہ نیک یہ وجہ کیا ہے تو اللہ نے وحی بھیجی اے یوشہ وجہ یہ ہے یہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور ان کو اس طرح نیکی کی ترغیب یا وہ نہیں کرتے ان سے الگ بھی نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ اٹھتنا بیٹھنا ان کے ساتھ صلاح ان کے ساتھ معاملات سارے شامل ہیں ہر کام میں شامل ہیں اس لئے دنیاوی عذاب ان پر بھی آئے گا یہ حلاق ہو جائیں گے آخرت میں الگ ہو جائیں گے آج ہم اگر دیکھیں تو ہمارے ہر گھر میں ہمارے ہر خندان میں ہر محلے میں وبال ہیں گناہوں کا کیوں کہ ہمارا ہر بھائی ہر بہن گناہوں سے روکتے نہیں کون سا بچہ ہے جو گناہوں سے روکتے ہیں ہمارا کون سی بچی ہے جو گناہوں سے روکتی ہے کون سا بچہ یا بچی اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچتی ہے دیکھیں میرے بھائی میرے بہنیں میں التجاہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا وہی بچہ وہی بچی آپ کا موبیل خراب کر دے تو دس ہزار کا ہو تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا آپ کے پانچ ہزار کے نوٹ کو جلا دے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا آپ کی تھوڑا سا کوئی نقصان گھر کا کر دے تو کیا ہو جائے گا عذاب با جائے گا اور اگر کوئی وہ ڈینر سیٹ میں سے کوئی پلیٹ بھی توڑ دے تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں لیکن وہی بچہ وہی بچی اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہیں آپ کے سامنے کر رہی ہیں گھر میں کر رہی ہیں انفرادی زندگی میں اتماعی زندگی میں کر رہی ہیں اور آپ کے ماتے پر شکن بھی نہیں آتا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں ہلتا جا کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کیلئے آئیے میں ہر بھائی ہر بہن سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ جو چلتا ہے روزانہ یہ ہے اسی لئے کہ ہم اچھائیوں کی طرح فراغب کریں گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچیں اللہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف خود بھی آئیں دوسروں کو بھی اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچیں یہی پیغام ہے روزانہ کا میں اسی لئے درخواست کرتا ہوں ہر بھائی ہر بہن سے کہ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں وہ جو امید ہے میرے ہر بھائی میرے ہر بہن بہت دنوں کے بعد دو ہفتے کے بعد یہ سلسل شروع ہوا ہے دوبارہ انشاءاللہ تو جدی طور پر بہال ہے انشاءاللہ دعا کی درخواست کے ساتھ بہت جلد چوبیس گھنٹے سلسل بہال ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن درخواست کروں گا کہ چاہ فیس بک ہو ویٹس اپ ہو میسنجر ہو عم ہو یوٹیوب ہو ہر ایک جگہ پر خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں